ٹوکیو اولمپک کے پروش ہاکی کے سمی فائنل مقابلے میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا بیلجیم نے کانٹے کی ٹکر میں بھارت کو پانچ دو سے ہرا دیا ہاف ٹائم تر دونوں ٹیمیں دو دو گول کی برابری پر تھی لیکن آخری کوارٹر میں بیلجیم کی ٹیم بھارت پر ہاوی ہو گئی اور اس نے بڑت قائم کرتے ہوئے بھارت کو پانچ دو سے ہرا دیا آپ کو بتا دے کہ بھارتی ہے پروش ہاکی ٹیم نے کئی سالوں بعد ہاکی کے سمی فائنلز میں جگہ بنائی تھی لیکن اس ہار کے باوجود ابھی بھی پدک کی امید برقرار ہے پروش ہاکی ٹیم ابھی برانز میڈل کے لیے کھیلے گی لیکن آج سمی فائنلز کا مقابلہ پروش ہاکی ٹیم ہار گئی ہے بیلجیم نے پانچ دو کی کڑی ٹکر سے بھارت کو مات دے دی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ورن گویل فون لائن پر موجود ہے جی ورن آج پروش ہاکی ٹیم سمی فائنلز میں ہار گئی ہے بھارت کا ایک اور سپنا چھ ٹوٹ گیا ورن کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں چلیے ورن سے پھر سے جھوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ٹوکیو اولمپک سے ٹوکیو اولمپک آج باروہ دن اور پروش ہاکی ٹیم آج سمی فائنلز کا مقابلہ بیلجیم سے ہار گئی ہے پانچ دو سے بیلجیم کی ٹیم نے پروش ہاکی ٹیم کو سمی فائنلز میں پانچ دو سے مات دے دی ہے ہمارے سیوگی جھوڑ چکے ہیں ورن گویل ہمارے ساتھ ورن پروش ہاکی ٹیم آج سمی فائنلز میں ہار گئی ہے بھارت کا ایک اور سپنا آج ٹوٹ گیا ہے اولمپک میں دیکھیں یہ دل کوٹنے والی خبر تھی جس طرح کا آج یہ مقابلہ رہا لیکن ہم پورے دیش کو امید تھی کہ بیلجیم کو ہرایا جا سکتا ہے بھارت اس سے پہلے لگاتا ہے بیلجیم کو ہرا چکا ہے تو یہ نگ رہا تھا کہ بھارت فائنلز میں پہنچ کے سلور میڈل کم سکرم پکا کرے گا اور ٹیلیا کے علاوہ سیسی بی ٹیم کو ہرانا بھارت کے لئے آسان تھا اور جس طرح ایسے پول میچز میں اور اس کے بعد گریٹ بریٹین کی خلاف شاندار جیت درج کی اور یہاں کے ٹیم کوارٹر میں بھارت چھایا رہا یعنی کی دو ایک کی بھڑت تھی برابری پر روکا لیکن آخری والے گروپ میں آخری والے کوارٹر میں بھارت جس طرح سے دباؤ میں آیا تکلیف رہی میڈل کی امید ابھی بھی ہے بشرتے یہ دیکھنا ہوگا مدابنہ سے ہوتا ہے اگر جرمنی سے ہوتا ہے میڈل کی امید کی جاتاک بھی ہے اتحاف تو رکھ دیا ہے کھلاڑیوں نے نام کر دیا ہے دیشن لوگوں کو واپس ہاکی سے کنیکٹ کر دیا ہے چالیس سال بعد بھارتی سٹیم ہاکی کے سیمی فائنل میں پہنچی اولمپک کے میڈل کی امید ابھی بھی برقرار ہے میڈل آ سکتا ہے کھلاڑی بہت کانفیڈنٹ ہے پپورمنس بہت اچھی ہے اتھاکری کوارٹر کو چھوڑ دیں تو پورے اولمپک میں بھارت شاندار کھیلا ہے ابھی بھی امید ہے حالکہ بیلجیم ورڈ کی نمبر ون ٹیم ہے ہم دنیا کی نمبر ایک ٹیم سے ہارے ہیں امید ہے بہت زیادہ اس کیسی ایک تو پپورمنس جس طرح سے ارگنٹین کو پین نیوزنینڈ جاپان اور بریٹین کو ہرایا تھا وہ اور پچھلے تین میچ مطلب بھارت نے ارگنٹینہ میں جا کے ارگنٹینہ کو تین میچ ہرای تھے بیلجیم میں جا کے بیلجیم کو تین میچ ہرای تھے بھارت نے دو اکی بڑت بھی لی تھی اور یہاں سے اتحاس کے بندوں میں نام ہوتا جب بھارت کا سلور میڈل یا بھارت اولمپک فائنل میں جگہ بنا تھا بس لئے انسان کا ترکس کھلاڑی شاندار کھیلے ہیں پورے اولمپک میں شاندار کھیلے ہیں ایک پارٹر خراب کھیلنے کی وجہ سے ہم سوال نہیں کھڑے کر سکتے ہیں کئی سالوں کی محنج تھی وہ دکھ رہی تھی آؤٹ کلاس پرکومنس رہا میں پھر دھوڑا ہوں یہ ارجنٹینہ, سپین, جاپان, نیوزی لینڈ گریٹ بریٹین جنسی تیموں کو ہارا کر بھارت یہاں تک پہنچا اور دنیا کی تیمیں سمجھ گئی تھی بھارت کتنا بڑا خطرہ ہے پورے محنج شاندار رہی ایک پارٹر پہ ہم ٹیم کو جج نہیں کر سکتے لیکن ہاں دوخل رہا بھارت فائنل میں پہنچتا ہے اتحاس رچتا اس سے بہت نزدیک تھا بھارن میڈل کی امید کرنی چاہیے جیسے پی بھی سندھو رہ گئی لیکن انہوں نے پورا فوکس کیا اور بھارن میڈل جیتا تو ہماری ہاکی ٹیم ہماری ہاکی ٹیم کے لڑکے وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں بلکل ورن ورن سہی کہا ہار اور جیت اور دو ٹیمیں ہیں تو کسی کتنا کسی کے حصے آنا ضروری ہے لیکن مہتوپون یہ ہے کہ سنگرش کتنا کیا گیا اور وہ ہاکی ٹیم کا سنگرش کھیل کے دوران بلکل ساف ساف نظر آیا حالانکہ کھلاڑیوں پر بھارتیہ لوگوں کو گرب ہے جو اولمپک تک پہنچے ہیں اور لگ بگ لمبے انترال کے بعد پھر سے ہاکی کی جو تازہ ہے یا جو ورچس ہے اس کو پھر سے زندہ کر دیا ہے بہت بہت شکریہ ورن اس تمام جانکاری کے لیے اور ہمارے ساتھ اشوک کمار کھیل وشے شگے بھی فون لائن پر جوڑ چکے ہیں آشوک جی نمشکار بہت بہت سواگت ہے ایمیچون پر آپ کا ہاں جی نمشکار میڈم سر آج پوروش ہاکی ٹیم سیمی فائنل میں ہار گئی ہے حالانکہ لیکن آگے برونز کے لیے مقابلہ یعنی امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں کیا کہیں گے آپ بلکل میڈم برونز کے لیے بلکل ہم تیار ہیں لیکن جو ہم آج میچ کھیلے ہیں بیلجیم کے ورود میں جی اس میں ہم تین قوارٹرز تک کافی ہم نے ڈومینیٹ بھی کیا اور ہم پس قوارٹر میں ٹو ون سے ہم نے لیڈ بھی کیا تھا لیکن ہار جیت اس نے بڑے لیبل پہ ہوتی رہتی ہیں اس میں کئی جیسے ہماری جو ٹیم ہے پورٹ قوارٹر میں جیسے پریسر میں آئی اس میں پریسر میں کوئی بھی ٹیم کیونکہ ورلڈ نمبر ون ٹیم ہے بیلجیم اور ورلڈ چیمپین بھی ہے ان کے اگنس میں ہم کھیل رہے ہیں اور ان کی سیلی اور ہماری سیلی وہ بھی ہم کو میچ کھیلنے کی پرمیسن دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا میچ کافی ملتا جلتا ہے اور اتیاز اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم بیلجیم اور ہمارے کم سے کم بارہ پیرا مقابلے ہوئے ہوں گے جن میں ہم نے چھے چھے بیلجیم میں جیتے ہیں چھے ہم نے جیتے ہیں جی لیکن بات پہ یہاں آتی ہے کی کس لیول پہ وہ میچ ہو رہا ہے جیسے اولیمپک بہت بڑا ایونٹ ہو گیا میں اس میں جی ٹیم حالانکہ ہمارا اچھا چلی پورٹ پوارٹر میں میں تو یہی سمجھوں گا کی جو خراب ایمپائرنگ جو ہوئی ہے میچ میں جی ایک آدھا ڈیسیزن گلت ہو سکتا ہے ایمپائر سے لیکن کنٹینیوز گلتی کرنا پانچ پانچ پلینٹی کورنر دینا اور یونین ٹیم کی کہیں نہ کہیں ان کی گلتی دوننا اور پلینٹی کورنر دینا یہ بہت ہی دکھت ہے اور اس میں ہمارے فیور میں ہمارے فیور میں جو پلینٹی کورنر دینے تھی یہ تھے انہوں نے نہیں دیا کیونکہ ہم ریفرین کھو چکے تھے جی تو اس میں کیونکہ اس بڑے اتنے بڑے لیول پہ اگر ایک دی ہیزن بھی امپائر گلت دیتا ہے تو اس میں دوسری ٹیم بہت ڈیمولائز ہو جاتی ہے اور پریشر آتا ہے دوسری ٹیم کے اوپر تو اس میں ہماری ہار میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ امپائر کا بہت بڑا رول ہے جی سر ایک سوال یہ حالکہ یہ زندگی سے جوڑی بات ہے ہر فیلڈ میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ منزل کیسی ہے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن وہ راستہ وہ سنگرش وہ سفر کیسا ہے یہ مائنی رکھتا ہے لمبے سمیے کے بعد ٹیم نے بہترین پردرشن کیا اور لمبے تک پہنچی اس کے لیے واقعی کھلاڑی بدھائی کے پاتھ رہے بلکل میں بلکل اتنا سنگرش کر کے اور ایک اتحاس رتنے والی کی انڈین ٹیم اس کے قریب تھی بلکل اور یہاں پہ آ کے یہ پندرہ منٹ چھوڑ دیں ہم تو باقی کی جو ہوکی کھیلی ہیں انڈین ٹیم نے تو بہت ہی لاجواب اور ایسی بیلنس ٹیم میں نے ابھی تک کے اولمپکس میں کبھی نہیں دیکھی جو آج بھارتیہ ہوکی ٹیم ہے اور یہی ہوکی ٹیم آنے والے ٹائم میں آنے والے سمیہ میں بہت زیادہ ڈومینیٹ کرنے والی ہے ورڈ لیول پہ ہم امید کرتے ہیں کہ برونز میڈل کے لیے ہوکی ٹیم ہماری بہت ہی اچھا کرے سر اب آپ سے ہم یہ کچھ اس طرح کی شبکام نہ ضرور چاہیں گے اپنی ٹیم کے لیے بھارتیہ ٹیم کا منوبل بڑا رہے برونز کے لیے اور جب وہ جیت کر لوچیں تو کھلی باہوں سے اور کھلی امیدوں کے ساتھ ہم ان کا سواگت کریں کچھ ایسے شبد کچھ ایسی شبکام نہ ہمارے کھلاڑیوں تک پہنچیں آپ کے مادیم سے بلکل ہم یہیں چاہیں گے ہمارے جتنے بھی ہوکی کھلاڑی ہیں گروگرام سے ہمارے دیش سے ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ جس حساب سے انڈین ٹیم نے ہوکی کھلی ہے اور ہم سب کی سبکام نہ بھارتیہ ٹیم کے ساتھ ہیں اور کم سے کم ہم برونز میڈل کی امید تو ان سے کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے بھی ہمیں پورا وشواس ہے